السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو کسی مووی کا فائٹنگ سین ہے اور نہ ہی کسی ملک میں خانہ جنگے کا کوئی منظر بلکہ بارد کے شہر اتراکرن میں منائی جانے والے توم پرستی پر مومنی ایک فیسٹیول ہے جس کے اندر کئی سو لوگ ہر ساتھ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور اس فیسٹیول کو کہتے ہیں بگوال اس فیسٹیول کو منانے والے لوگوں کے مطابق ان کے ایک دیوی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کو ایک پیشکش کرتی ہے کہ اگر انسانوں کی ایک خاص تعداد کو اس کے لیے بینٹ چرا دیا جائے یا قربان کر دیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں اس قبیلے کے لوگوں کو تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا لے گی دوزار تیرہ میں وہاں کی کمہ نے ان کو پتھروں کی بجائے ربر کی گیندوں یا پھر پھلوں کے استعمال کی پیشکش کی تھی لیکن اسے نہ مان کر آج بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں اور جو لوگ ان کو سمجھاتے ہیں ان کو بھی یہ ڈار ہوتا ہے کہ ان کی توپہ غرق ان کی طرف نہ ہو جائے اس لیے وہ بیچارے دور دور رہتے ہیں اسے کہتے ہیں اپنا ڈول خودی بجانا دنیا کے کئی مذاہب کی کئی رسمات بہت ہی کمال ہوتی ہیں مگر یقیناً یہ ان میں سے بالکل بھی نہیں ہے بلکہ سیدھا سیدھا جہالت کی نشانی ہے شاید انہوں نے آئنسٹین کی اس بات کو سیریسٹی لے لیا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو انسان ایک بار پھر سے پتھروں کے دور میں پہنچ جائے گا اور یہ لوگ وہ ٹائم آنے سے پہلے ان پتھروں سے اڈوانس میں پیکٹس کر رہے ہیں مگر آپ لوگوں نے گبرانا بلکل نہیں ہے کیونکہ ان میں سے اگر کوئی زخمے بھی ہو گیا تو یہ اپنا پویتر گاؤں موتر لگانے سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے کیونکہ گاؤں موتر کینسر سے بھی بچاتا ہے بلکہ خطرنا گریڈیشن سے بھی ان کو محفوظ رکھتا ہے آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ لوگ یہ خود ہی سن لیں ہاں تھا کہ کورونا کو بھی آج ہم لوگوں نے اس پہ کھیر اور پوڑی چڑھا ہے ہم نے کہا کورونا سانت ہو کورونا سانت ہو کیا تیری موسی کا لونڈا ہے کورونا بیماری ہے وہ ایک گائے کا گوبر جو ہوتا ہے وہ کوہنور ہیرے سے بھی جیادہ مہنگا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا بانی واتس ایپ میں آتا دائیں کا پہلا موت پینے سے کینسر ٹھیک ہوتا ہے میں نے گاؤ موتر سے اور پنچگوبر سے بنی اوشدیوں سے اپنے کو ٹھیک ہی اپنا کینسر ٹھیک ہی ہے آپ ایک کام کریں اور ہسپٹلز بان کر دیجے اور آپ گائے کے تبیلے میں وہاں پہ بیڈز لگوا دیجے وہاں لوگ گاؤ موتر پیتے رہیں گے وہاں گوبر کھاتے رہیں گے اور بیماریاں ٹھیک ہوتے رہیں گی مجھے نہیں سننا ہے گائے کے بارے میں مجھے انسانوں کے بارے میں سننا ہے کیوں گائے انسان نہیں ہے دوستو آج کا انسان چاند اور مڑیخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے اور ان کے دماغ میں ابھی بھی گوبر ہی بھرا ہوا ہے دوستو امیزنگ فیکٹ سیریز کے پارٹ فائب میں آپ سب کا خوش آمدید اس سیریز میں دنیا بڑھ سے آپ کو ایسے نولیجیبل اور ہیران کھن فیکٹ بتاتا ہوں جسے سن کر آپ ضرور کہیں گے امیزنگ دوستو آپ کے مشہور وادی تیمہ کے نخلستان کی درمیان النسا نام کی ایک چٹان مجود ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی لیزر ٹکنولوجی یا کسی چھوڑی سے کٹا گیا ہے جو کہ اتنا سمود انداز کے اندر کٹا ہوا ہے بگر ہیران کن بات یہ ہے کہ یہ چار ہزار سال پرانا پتھر ہے جسے کارڈنے کے لئے اس دور میں اتنی ایڈوانس ٹکنولوجی مجود ہی نہیں تھی اسی لیے سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ زمین کے کرسٹ میں بدلاؤ کی وجہ سے ہوا ہے جب یہ اپنی جگہ سے خود سرکھنے لگی اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے کنارے سمود ہوتے گئے مگر اسے ثابت کرنے کے لئے کوئی بھی ثبوت مجود نہیں ہے یہی وجہ کہ لوگ آج بھی اسے جنات یا ایلین لائف کا کمال سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پتھر دو حصوں میں کٹنے کے باوجود اتنا بیلنس کھرا ہے اور اس پر ایرابک رائٹنگ اور ایک انسان اور ایک گھورا بھی بنا ہوا ہے لیکن دھر کی قدیہ کوئی ایلین لائف کا کمال نہیں ہے بلکہ زمانہ قدیم کے لوگوں کی اڈواز ٹکنولوجی کا ثبوت ہے جس نے حرام میں مصر جیسے ایجابات کھرے کر دیئے تھے جس پر آج بھی دنیا حیرت اور تجسس میں مرتلا ہے اور قرآنی آئے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ قوم آد اور قوم سمود جو کہ قجوروں کے درک کی طرح اونچے قد کے مالک تھے اور پتھروں کو تراش کر اونچے اونچے مکانات بنایا کرتے تھے جو آج بھی سعودیہ عرب میں موجود ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہزاروں سال سے پہلے بھی اس طرح سے پتھروں کو سمود انداز کے اندر کارنے کی ٹکنولوجی موجود تھی جس کا ثبوت یہ پتھر ہے اسی لئے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے دوستو اب تک آپ نے بہت سی شہانہ شادیاں تو دیکھ رکھی ہوں گی جہاں پر پیسہ پانی کی طرح بھائے جاتا ہے مگر امریکہ کے شہر شگاغوں کے اندر ایک حیرت انگیس واقعہ اس وقت پیش آیا جب دولہ دولہ نے شادی کارڈ بیجنے پر بھی شادی ٹینڈ نہ کرنے کا بل ہر ایک براتی کو بجوا دیا جو کہ انٹری شادی پر شریک نہیں ہوا ٹویٹر پر پوست ہونے والا اس بل پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مہمان کو دو سو چالیس ڈالر کا بل بیجا گیا ہے جو کہ پاکستانی چالیس ہزار روپے بنتے ہیں اس جورہ کا کہنا ہے کہ ہم نے شادی پر جو خرچہ کیا اور جو کرسیاں مہمانوں کے نہ آنے کے وجہ سے خالی پری رہی یہ تو بس اس کا خرچہ ہے تو آئندہ کسی بھی شادی پر جانے کا وعدہ کر کے نہ جانے سے پہلے یہ کنفرم کر لینا کہ وہ جورہ بھی کہیں ان کا رشتہ دار تو نہیں ویسے جب مہمانوں نے بل ریسیف کیا تھا تو ان کا ریاکشن کچھ ایسا تھا دوستو ہمارا سورج اربو سالوں سے نیوکلیر فیوجن ریاکشن سے ہائیڈروجن گیس کے ایٹم کو ہیلیم میں بدل کر ایک ناختم ہونے والی انرجی کو ہر سیکنڈ میں پیدا کر رہا ہے جس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر دنیا کے ہر ایک نیوکلیر بوم بھی کٹے پارے جائیں تب بھی سب کے سب مل کر ایک سیکنڈ کے اندر اتنی انرجی پیدا نہیں کر سکتے یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو کہ ہر سیکنڈ جاری ہے بلکل اسی کنسیپٹ کو کوپی کرنے کے لیے انسانوں نے بھی ایک ایسا ہی ناختم ہونے والا انرجی کا سورس بنانے کی کوشش کی ہے جسے فرانس میں یورپی یونین برطانیہ رشیا چائنہ ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے یہاں پارٹیکلز کو توڑ کر گمانے کے لیے جو میگنٹ استعمال کیا گیا ہے اسی امریکہ نے تیار کیا ہے جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور میگنٹ ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہوائی جہاز کو بھی ہوا کے اندر چھ فٹ کی انچائے پر اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک لاکھ ٹن وزنی بہری جہاز کو بھی اپنی بے اپنا طاقت سے اپنی طرف کھین سکتا ہے یہ مکنہ تیس چودہ فٹ چورہ اور ساٹھ فٹ انچا ہے جو کہ سوپر موصل یعنی کے سوپر کنڈکٹر استعمال کرتے ہوئے اتنی شدید مکنہ تیسی قوت پیدا کرتے ہیں جو کہ زمینی مکنہ تیسی میدان کے مقابلے میں اٹھائیس ہزار گنا زیادہ ہے پچھلے ستر سالوں کی کوششوں سے زمین پر اب تک کوئی ایسا ایٹمی ریاکٹر بجلی گرد نہیں بنا جا سکا جس کے اندر فیوجن کے عمل کو کابو میں رکھنے کے لئے کمرشلی طور پر انرجی کو پیدا کیا جا سکے لیکن اگر انسان اس میں کابیام ہو جاتے ہیں تو انرجی کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا اور انسان جتنا چاہے جب چاہے فری میں بجلی استعمال کر سکے گا تو ہے نا یہ میزنگ دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گرگرد کی زبان کی لمبائی اس کے جسم کے مقابلے میں دو گناہ لمبی ہوتی ہے جو اسے اتنی دور سے بھی بینہ شکار کو نظر آئے شکار پکڑنے میں مدد دیتی ہے دوستو اگر انسانوں کی بھی اپنے جسم کے مقابلے میں زبان اتنی ہی لمبی ہوتی تو یہ تقریباً دس سے بارہ فیٹ یا تین سے چار سنٹی میٹر لمبی ہونی چاہیے تھی جو کہ اونسلی آج بھی کئی انسانوں کی ہیں یقین نہیں آتا تو شادی شدہ مردوں سے ہی پوچھ لیں نہیں دوستو ایک امریکی فیشن ڈیزائنر نے چمرے سے بنا ایک ایسا پرس تیار کیا ہے جو کہ بالکل ایک ہوای جاس کی طرح ہی لگتا ہے لیکن اس کی قیمت حیرت نگیز طور پر اصل ہوای جاس سے بھی زیادہ ہے لوی وٹان کمپنی کی آرٹس کا ڈیزائن کردہ یہ پرس انتالیس ہزار ڈالر کے اندر جبکہ امریکہ کے اندر استعمال شدہ ہوای جاس آپ کو بتیس ہزار ڈالر کے اندر مل جاتا ہے یعنی اصل ہوای جاس کی قیمت سے بھی سات ہزار ڈالر مہنگا لیکن اگر آپ اس پرس کی قیمت سے ان کا شوق ہو گئے ہیں تو اس ماؤس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے گیمنگ ماؤس بنانے والی کمپنی فائنل ماؤس نے ایک ایسا ماؤس تیار کیا ہے جو کہ ہیرو سے بنا ہوا ہے ایک یوٹیوب سٹریمر کو جب یہ ماؤس گفت کے دور پر بھیجا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی قیمت ایک لاکھ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہیرو کے علاوہ اس ماؤس میں کیا خاص بات ہے تو آپ کو بتاتا چلوں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ماؤس ہے تو اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے خاندان میں سے بس پانچ چھے لوگوں کی گردے بیج کر اسے خرید سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس امیزنگ فیکس کی حیرت انگیز ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکس کونسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اب میں ملتا ہوں آپ سے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ